اسلام علیکم سبجٹ سیلیکشن سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں ایک بہت ہی ایمپورٹن فیکٹر ہے آپ کی گروپ ایلوگیشن آپ کے مارکز آپ کے سبجٹ سیلیکشن پر دیپنڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ نورملی ہمارے پاس چونکہ سی ایس ایس میں ہمارے پاس فیل پیپرز ہوتے ہیں تو آپشنل پیپر میں ہر ایک کنڈیڈیٹ کا یہی فوکس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے مارکز کو اس میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے کمپلسنی سبجٹس میں ہر ایک کنڈیڈیٹ کا یہی فوکس ہوتا ہے کہ وہ اس میں پاسف سکور کو حاصل کریں جبکہ آپشنل سبجٹ میں ہر ایک کنڈیڈیٹ کا یہی فوکس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مارکز اس میں حاصل کریں اگر آپ آپشنل سبجٹ کو صحیح طریقے سے دیار کرتے ہیں تو آپ اس میں 70, 80, 85, 90 تک نمبر بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ سبجٹ سیلیکشن آپ کس بیس پر کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 اپروچز ہیں 1 is based on trending اور we can also call it based on scoring یعنی ہر سال ہمارے پاس کچھ ایسے سبجٹس ہوتے ہیں جس میں نمبر بہت زیادہ آتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس ایسے سبجٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ہٹ سبجٹس کرتے ہیں یعنی ہٹ سبجٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نمبر ہمارے پاس بہت زیادہ کم آتے ہیں زیادہ در کنڈیڈیٹس اسی پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے انھی سکورنگ سبجٹس کو سلیٹ کریں تاکہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرسکے لیکن یہ بھی ایک بہت زیادہ important point ہے کہ آیا جو سبجٹ اس سال ہٹ ہوا ہے کیا وہ آنے والے سال بھی ہٹ ہوگا it is also possible this time جس میں زیادہ تر کنڈیڈیٹس فیل ہوئے ہیں اور ان کو کم نمبر ملے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے exam میں ان کو جہاں زیادہ نمبر مل جائے جس طرح میں جب پی ایم ایس کا فسٹ اٹم دے رہا تھا وہ اس فسٹ اٹم میں سوشیل جی میں ہر ایک بندے کو سیونٹی پلس نمبر دے گئے تھے جبکہ جس اٹم میں میں پھر جس کو ہم 2018 کے exam میں میں سلیٹ ہوا تھا اس میں زیادہ تر بندے سوشیل جی میں فیل ہوئے ہیں میرے اپروش کے مدابق یہ اپروش جس میں آپ سبجٹس کو سکور کے بیس پر سلیٹ کر دے ہیں میں آپ کو دوسرا جو طریقہ میں جس کے بیس پر آپ سبجٹ سلیٹشن کر دے ہیں that is based on interest یا جس کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جس کو ہم ٹیسٹ بھی کہتے ہیں جس سبجٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہوں انٹرسٹ کا مطلب یہ ہوئے کہ کچھ ہمارے پاس ایسے سبجٹس ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جب پڑھتے ہیں ہم بور نہیں ہوتے جن کو ہم جب ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ وہ سبجٹس سلیٹ کریں جس میں آپ کا ٹیسٹ ہو جس سبجٹ میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہوگا اسی سبجٹ میں آپ اپنے better understanding کو develop کر سکیں گے CSS اور PMS آپ کے پاس سکرینن کا examination نہیں ہے it is basically the examination of analysis آپ نے analysis کرنی ہے آپ نے اپنے point of view کو پیش کرنا ہے اور اس کے جو مختلف aspect سے آپ نے اس کو جلے وہ کیا کرنا ہے اس کو اس میں present کرنا ہے اب آپ صرف و صرف انہی angles کو present کر سکتے ہیں جس میں آپ کی understanding اچھی ہے تو آپ نے سبجٹ سلیٹشن سے پہلے اپنے strong area کو identify کرنا ہے اب یہ strong area یا آپ کا اس پہ debate کر دیں کہ آپ کی educational background کون سی چیز میں ہے یا کون سے ایسے سبجٹس ہیں جس میں آپ کا exposure جہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے strength کو identify کریں اور strength کو identify کرنے کے بعد آپ کے پاس جو next important چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ syllabus کو پڑھیں syllabus میں آپ کو full detail provide کیا جائے گا اور آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کون کون سے ایسے سبجٹس ہیں جن کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس already اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ information موجود ہے syllabus کو پڑھنے کے بعد آپ past papers پہ چلے جائے اور آپ جہے وہ کیا کرے past papers کو وہ ڈالے اور اس کے ذریعے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آیا آپ کو آپ کے پاس جو past papers ہیں آپ کو ان کے questions میں answer جو ہے وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں جب آپ نے syllabus بھی پڑھ لیا ہے اور past papers بھی پڑھ لیا ہے تو پر آپ اس کے بعد جو ہے وہ آ جائے اور ان سبجٹس کو سریٹ کر لیں جس میں آپ کے پاس overlaping بہت زیادہ ہے overlaping کا مطلب ہے کہ for example اگر آپ پاکستان affairs کو اٹھالیں اس طرح پاکستان affairs کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ current affairs کو اٹھالیں اس طرح جو ہے وہ آپ for example سب content کے history کو اٹھالیں یا آپ جو ہے وہ اس طرح کے اور سبجٹس کو دیکھ لیں جن کی آپس میں overlaping بہت زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان سبجٹس کو سریٹ کر لیں dear viewers یاد رکھیں ہمارے پاس بہت زیادہ candidates کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ first attempt میں ایک سبجٹس کو سریٹ کر لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اس سبجٹس میں تو میں صحیح طریقے سے ہیلیور نہیں کر سکا تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ next attempt کے لیے جو ہے وہ next new subject جو ہے وہ سریٹ کر لیں تو یہ جو ہمارے پاس approach ہے یہ completely غرط ہوگا ہے یاد رکھیں آپ سبجٹس کو ایک ہی دفعہ سریٹ کر لیں اور جب آپ نے ایک دفعہ سریٹ کر لیں پھر آپ کے پاس جو تینوں attempt ہیں آپ کوشش کریں کہ ان تینوں attempt میں آپ انہی سبجٹس کو ریٹین کریں تاکہ آپ کی اس میں better understanding and develop ہو سیں گے یاد رکھیں کہ option subjects میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ تر لوگوں سے جو ہے وہ اس میں مشورے نہ لیں suggestions نہ لیں اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے کچھ ایسے strong areas ہوں گے جس کے basis پر میں نے اپنی سبجٹس سیلیکشن کی ہوگی لیکن کچھ میرے weak areas بھی ہوں گی یہ رہی فارزیں بل اگر میں physics آپ ان سے کہہ دے کہ physics کو لے لیں تو میرا social sciences کا background ہے تو definitely physics will be very much difficult for me لیکن ایک بندہ ہے جس نے physics میں masters کیا ہوا ہے اور آپ ان سے کہہ دے کہ آپ initial literature بولے لیں تو اس کے لئے پر initial literature جو ہوا difficult ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ اپنے سبجٹس سیلیکشن کو خود کریں اور ایسے کریں جس کے ذریعے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی understanding جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے تین سیڈیشنز میں آپ کو دوں تین سیڈیشنز جس کے basis پر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سبجٹس سیلیکشن کریں سب سے پہلے select a practical subject practical subject کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو آپ اپنے لائف کے ساتھ جو ہے وہ relate کر سکتے ہیں ہمارے لائف میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم خود دیکھتے ہیں فار ایسیمپل اگر آپ سے جو ہے وہ traffic jam کے بارے میں پوچھا جائے یا آپ سے جو ہے وہ ہمارے society کے جو social issues ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے یا ہمارے جو education کے problems ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کے پاس اس subject کے بارے میں already information موجود ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہ سبجٹ سلٹ کر لیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جلیول بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو اپنے لائف میں observe بھی کیا ہوں یہاں پر میں کوئی چوٹا سا قصصہ سناتا ہوں صحیحے ایک بادشاہ تھے وہ اندھے بھی تھے اور ایک پاؤنس لنگڑے بھی تھے تو انہوں نے مختلف پینٹر اس کو بلایا اور انہوں نے اور اس میں اس کی ویکنیسز ہوتی تھی یا یہ جو ڈیفیشنسز ہوتی تھی وہ اس میں آ دیتی اور پھر اس کے بعد بادشاہ اس کو قتل کر لے دیتے پھر ایک پینٹر آئے اس نے بادشاہ اس طریقے سے کی کہ اس کی جو ڈیفیشنسز تھی اس کی جو کمی تھی اس میں دور ہو گئی وہ کچھ اس طرح تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو ایسے پریزنٹ کر لی کہ وہ شکار کر رہے تو ایک پاؤں جو ہے اس نے جس طرح شکاری کرتے اس ٹائل میں رکھا ہوا تا اور ایک پاؤں جو اس نے اندھا اندھا اس نے اس طرح پریزنٹ کیا اس نے دور جن کرتے اس طرح انہوں نے اس کو پریزنٹ کر لیا اور بادشاہ نے اس کو انعام سے نواز تو یہ اسی کے بیس پر آپ کے پاس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بلکل بڑے زبرتس طریقے سے جوہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں دوسرا سجیشن میں آپ کو یہ دوں گا کہ جس سبڈیٹ میں آپ کی ایڈوکیشنل بیگراؤن ہے اس کو ضرور سلیٹ کرے صحیح ہے انہیں فارزیمبل اگر کسی بندے لے سوشیالجی میں ماسٹرز کیے ہوا ہے تو دیفرینٹلی اس کے لئے جو سوشیالجی کے ریلیٹڈ سبڈیٹس ہوں گے وہ اس کے لئے آسان ہوں گے کسی بندے لے فارزیمبل اگر ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے تو اس کے لئے سائی بلوشی وغیرہ بہت زیادہ آسان ہوگی اگر کسی بندے نے جوہے وہ انجنیرین کی ہے تو اس کے لئے یہ میپس پیزکس وغیرہ بہت زیادہ آسان ہوں گے تو آپ کی جو ایڈوکیشنل بیگراؤن ہے اس کے بیس پر جوہے وہ کوشش کرے کے آپ اپنی لئے سبڈیٹ بوسیلٹ کر لیں اور تیسا سجیشن میں آپ کو دوں گا کہ that is your cultural بیگراؤن cultural بیگراؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس قسم کے ایڈیا میں رہ رہے ہیں تو جس قسم کے ایڈیا میں انسان رہ رہا ہو اس کو اس کے بارے میں ضرور انفرمیشن ہو دیئے یعنی فارزیمبل ایک بندے کے اگر گاؤں کے ساتھ تعلق ہیں اور وہ جوہے وہ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ agriculture in forestry کا سبڈیٹ بہت زیادہ آسان ہوگا اس کو یہ پتہ ہے کہ fields کسے کہتے ہیں اس کو یہ پتہ ہے کہ crops جوہے وہ کس طرح کلٹیویٹ ہوتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ land detailing کس طرح ہوتی ہیں اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے کس قسم کی دوائے دی جاتی ہے اس کو irrigation وغیرہ کے بارے پر پتہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جس سبڈیٹ میں آپ کا cultural بیگراؤن ہو آپ اس سبڈیٹ کو سنڈ کریں اینڈ میں میں آپ کو پھر سیری سیجیشن دوں گا کہ سبڈیٹ سیلیکشن کو سنیبس لیڈنگ اور پاس پیپلز اور اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر کریں تاکہ ایک دفعہ آپ نے جو سبڈیٹ کل گئے ہیں پھر دوبار سے آپ کو رنیو سبڈیٹ چینج کرنے کی ضرورت نہ ہو کیونکہ آپ کی جو گروپ کے لوکیشن ہے it is completely dependent upon the option subjects Thank you very much موسیقی